سینئر ڈپٹی کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان آمر خان نے کہا ہے کہ بھارت کو جنگی جنون سوار ہے جنگ سر پر آ جائے تو جنگی سہی لیکن ہم امن کے خواہاں ہیں اور پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ ہیں اب وہ وقت نہیں ہے آپ کی سادشیں بھی بے نقاب ہو رہی ہیں اور آپ کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو رہا ہے اور ساری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ آپ کے جو انجامات تھے وہ بے سروپا تھے آپ نے پلواما کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر انجام تراشیاں کی آپ نے کہا کہ آپ نے حملہ کیا اس میں مدرسہ تباہ کیا سب جھوٹ کوئی ایک تصویر بھی پیش نہیں کر سکے اور اس کی آر میں آپ نے حملہ کیا اس حملے کے جواب میں آپ کو جتنی زلط اور رسوائی آپ کے نصیب میں تھی وہ آپ کو مل گئے کہ پوری پاکستانی قوم متحد ہے منظم ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی بھی میلی آگ سے دیکھے گا تو ہم سب مل کر اپنی مسلح فواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اس پاکستان کو کمزور نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان پر کسی کی میلی آگ کو برداشت نہیں کریں گے جس طرح سب فخر کرتے ہیں میں ایک کراچی شہر کے بیٹے کی ایسی ایس سے مجھے بھی فخر ہے کہ جو تیاروں بھارتی تیاروں کو جو گرانے کے لیے جو ہمارے ائر فوس کے جوان گئے تھے اس کی جو فرمیشن گئی تھی اس میں دس لوگ تھے یا بیس لوگ تھے جتنے بھی تھے اس میں ہمارے شہر کا ایک نوجوان بھی تھا اسلام اس کی فیملی کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس بات کے ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے شہر سے کام لکھ رکھتا ہے لیبر ڈیویجن ایم کیو ایم کے کارکنوں نے اپنے لہو کی قربانی دی ہے لیبر ڈیویجن کے سٹی وارڈنز شہید کیے گئے یہ شعبہ سب سے زیادہ محنت کش ہے سیلاب ہو یا قدرتی آفت محنت کش سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں لیبر ڈیویجن کے ساتھی انہیں اس پاکستان میں جب بھی کوئی مسئیبت کوئی مشکل کوئی آفت آئی ہے تو جتنا کام لیبر ڈیویجن کے ساتھی انہیں کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور تنظیم کے حصے میں نہیں آتا چاہے چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ اور کوئی حادثہ ہو چاہے سیلاب ہو یا کوئی بے قدرتی آفت ہو جتنی جا فشانی سے کشمیر کی پہاڑیوں پر جا کر لیبر ڈیویجن کے ساتھی انہیں دن اور رات محنت کری ہے اتنا کسی اور تنظیم میں اتنی محنت نہیں کی ہے اس ایمکی ایم کی ریڑ کی ہڈی ہے ایمکی ایم کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ لیبر ڈیویجن پی 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 نے مزدوروں کا بہت نقصان کیا ہے کسی نے اتنا نقصان نہیں دیا عام آدمی کو میرٹ کے قتل عام کے ذریعے روزگار سے محروم کیا گیا جتنا بھی پی بوس پارٹی نے نقصان کیا اتنا کسی نے نقصان نہیں پہنچا ہے خاص طور سے مزدور عام آدمی کو جس کا حق ہے نوکری کرنا جس کا حق ہے نوکری حاصل کرنا کوٹے کی بنیاد پر میرٹ کا قتل عام کر کے کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے نقصان پہنچایا اور کراچی کے مقامی لوگوں کو ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے یہاں پر پٹھان بھی ہیں سندھی بھی ہیں بلوچی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں ان کو نوکری ملنا چاہیے لیکن سندھ کے دہاتوں سے لاکر کراچی کے ڈو میسائل کے اوپر ان کو نوکریہ دے دی جاتی ہے اور یہاں کے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے بدنوان ترین حکومت ہے اس کی مثال نہیں ملے گی کہیں آپ کو کیپیٹی ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ کر رہا ہے جس کے لیے میئر کراچی وسیم اختر نے کردار ادا کیا جنہ داروں میں زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں عامر خان نے کہا کہ ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے سب کے ساتھ ہیں لیکن یہ عمل سب کے ساتھ ہونا چاہیے تاثب کا عمل کہیں بھی نہ ہو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آقا سرائی جرانی صاحب سندھ کے ایک اچھے سپیکر رہے ہیں بہت جب وہ کہتے ہیں ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر پر بڑی زیادتی ہوئی اور خواتین سے بدتمیزی کی لی تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا کیا بدتمیزی کی گئی تھوڑا سب مجھے پتہ تو لگے کیا بدتمیزی کیا ہوئی ہے تو پتہ یہ للا کہ وہ ڈائنگ روم میں بیٹھ کر جو عمل آیا تھا وہ سگلیٹ پی رہا تھا اگر یہ اس کو زیادتی کہتے ہیں تو جو ایم کی ایم کے کارکنان کے گھروں میں گھس کر جو عمل کیا جاتا ہے وہ کیا تھا ہماری ماں و بہنوں کی عزت نہیں کی جاتی تماثے مارے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ماسوم بچیوں کے چہرے پر وہ کیا ہوتا ہے اگر یہ ظلم تھا یہ زیادتی تھی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے تو گھروں کی علمانیاں دروازے سب توڑ کر گھسا جاتا ہے ان کے ہاتھوں دروازے کھٹ کھٹا کے اندر داخل ہو رہے تھے اس میں زیادتی کیا ہو گئی گزشتہ چند ماہ سے ہمارے ساتھ سیکیورٹی مسائل ہیں گلستان جہر میں محفل میلاد پر حملہ ہوا نیو کراچی میں حملہ کیا گیا علی رضا عابدی کو شہید کیا گیا ہم اس سوچ کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھیوں اور رہنماؤں کے خلاف ہیں آپ کے مارنے سے حملے کرنے سے ہم درنے والے نہیں ہم خوف زدہ ہونے والے نہیں آپ کچھ بھی کرتے رہو یہ قافلہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گا جو لوگ بھی یہ کرا رہے ہیں جن کے ذہنہ میں بھی یہ ہے کہ وہ خوف سے تشدد سے قتل و غرد جلی سے ایم کی ایم کے سفر کو روح دیں گے من کو پیغام دے رہا ہوں کہ ان کے اس عمل سے ہمیں درہ سا بھی خوف نہیں آتا ہم اپنی جانے ہتیلیوں پر رکھ کر گھومتے ہیں گھومتے رہیں گے موت برہ کے جسے نانی یہاں جائے گی پر یہ تمام ساتھی اس ایم کی ایم کو زندہ رکھیں گے اور ایم کی ایم آگے بڑھتی ہوئے گی رکن رابطہ کمیٹی اور ممبر سندھ اسیمیلی خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ ایم کی ایم پاکستان واحد جماعت ہے جو اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کرتی ہے ایم کی ایم پر ریاستی جبر رہا ہے لیبر ڈیویجن کی بھی قربانیاں ہیں لیبر ڈیویجن کی قربانیاں کابشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آج جو ادارے ترقی کر رہے ہیں آج جو انڈسٹریز ترقی کر رہے ہیں آج جو صوبائی ڈپارٹمنٹس آج اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں آج جو یہ شہر دو سو چالیس ارب روپے سالانہ کا صوبائی حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے وہ کسی وزیر اعلیٰ کی کوشش نہیں ہے کسی سیکیٹری کا تارنامہ نہیں ہے کسی دیریکٹر کا تارنامہ نہیں ہے وہ مزدوروں کی محنت ہیں مزدوروں کی کابشیں جو آج کراچی میں آج کراچی کا ریوینیو جس سے پورے پاکستان کو پورا پاکستان جس ریوینیو کے اوپر آج فخر کرتا ہے یا پاکستان کے خراجات ہیں وہ ان سے مزدوروں کا محنت کا نتیجہ ہے خواجہ اظہار الحسن نے مزید کہا کہ ہم نے وفاق اور صوبے میں ٹریڈ یونین کو ریجسٹر کرنے کا آغاز کر دیا ہے انڈسٹیل پالیسی انڈسٹیل مشن آرڈیننس کے ذریعے سو فیصد لیور پالیسی پر عمل درامت کرائیں گے اٹھانویں ترمین کے بعد انڈسٹیل ریلیشن آرڈیننس دوزار تیرہ سیملی سے پاس ہوا ہے لیکن میں پاکستان بی بس بارٹی کے وزیر آلہ اور ان کی قابلہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے اس پہ ایک فیصد عمل بھی نہیں کیا ایک فیصد آپ نے عمل نہیں کیا آپ نے قانون بنائے آپ نے مزدوروں کے حقوق کو پامال کر لیا آپ نے قانون بنائے آپ نے اپنے سیکیٹریز اپنے رخصداروں کی تائیناتی کو مضبوط کیا آپ نے مزدوروں کے حقوق مزدوروں کی مراد مزدوروں کی ٹرانسٹور مزدوروں کی پینشن مزدوروں کی صحت مزدوروں کی تعلیم مزدوروں کی لیبر کولیومیز کو تمام کو آپ نے تباہ کر دیا کوئی یونین یہ مسئلہ اٹھائے یا نہ اٹھائے متحدہ قومی مومنٹ کی لیبر ڈیویزن اور اس کی ہر ٹرےڈ یونین ہر ادارے میں آج سے مزدوروں کے حقوق کی جنگ کا اعلان کرتی ہے موسیقی